جب تک ہم اب یہ جنگ نہیں لڑیں گے اور میں اپنی ساری قوم کو کہہ رہا ہوں جب تک ہم یہ جنگ نہیں لڑیں گے ہمارے ملک اب کوئی مستقبل نہیں ہے اللہ نے ہمارے اوپر ایک چیلنج دے دیا ہے کہ اگر تمہیں پاکستانی اپنے آپ کو بچانا ہے تو انصاف قائم کرو اور انصاف کیا ہے انصاف کا مطلب یہ ہے کہ قانون کے اوپر کوئی نہیں ہے میں جو بار بار حدیث آپ کو بتاتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً پندرہ سو سال پہلے کہہ دیا تھا کہ طاقتور اگر چوری کرے اور اسے نہ پکڑو اور کمزور کو جیل میں ڈالو چور کو وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں اگر ہم اس ملک میں انصاف نہیں قائم کرتے آپ کے سامنے آزم سواتی ہے کس چیز کے اوپر اس کو سزا مل رہی ہے کہ کیا اس نے کہا کہ جنرل باجوا نے این آر او ٹو دیا ہے کیا اس کے اوپر سزا مل رہی ہے ایک سینیٹر کو کہ اس کو ظلم کیا اس کو جو جو یعنی کوئی تصور کر سکتا ہے کہ ایک پجتر سالہ آدمی ایک موتبر ایک شہری جس نے باہر پیسے بنا کے پاکستان آیا ہے اپنی انویسپنٹ کی ہے اس سے جس طرح انہوں نے مارا بچوں کے پوتوں کے سامنے اور پھر اس کو جو ننگا کیا پھر اس کی بیوی کے سامنے گندی ویڈیو ڈالی یعنی میں سوچتا ہوں کہ اللہ ہم کتنا اور گریں گے یہ جس ایک آدمی نے فیصلہ کیا ان چوروں کو مسلط کرنے کا ہمارے سے یہ چور حضم کروانے میں ہم کتنا اور نیچے گریں گے کیا کیا نہیں ہوا کہ گندی ویڈیوز کوئی آرڈیوز نکل رہی ہیں بچے ہمارے دیکھ رہے ہیں سارے سوشل میڈیا پہ گن دیکھ رہے ہیں صرف اس لیے کہ کسی طرح بلیک میل کیا جائے مجھے کسی طرح یہ ہم ان چوروں کو حضم کر لیں کہ ہم کہیں جی یہ جو چور اوپر آپ نے مسلط کی ہیں جنہوں نے تیس سال سے ملک کو لوٹ رہے ہیں وہ لوگ جو کہ ساٹھ فیصد سے زیادہ کیابنٹ زمانت پہ ہے کرپشن پہ ہے اور وہ جو کہ ہر روز کیابنٹ بڑھتی جا رہی ہے ایک طرف ان کے اوپر پہ موسیقی موسیقی موسیقی